میں کتنا پیدل چلوں جس سے میرا وزن کم ہوگا کتنے کلومیٹر میں نے چلنا چیئے جس سے میرا وزن کم ہونے والا ہے ایسے کافی سوال آئے دن لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کمیٹ میں بھی لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہم نے کتنا چلنا چیئے کتنا کلومیٹر چلنے سے کتنا وزن کم ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت عبینندن کرتا ہوں کہ آپ پیدل چلنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایک ویچار آپ کے دماغ میں آیا ہے کہ یس میں نے چلنا چاہیے یہ بہت ہی اچھا اور سکراتمک ویچار ہے اور اسی لیے آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں ساتھی آپ وزن کم کرنے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں دیکھئے جب آپ کا وزن کم ہوتا ہے یا پھر جب آپ وزن کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو آلٹیمنٹلی آپ کا سیلف ایسٹیم بڑھ جاتا ہے آپ کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے اور اندر سے اچھا فیل ہونے لگتا ہے آپ کا شریر تو آکرشک بنی جاتا ہے لیکن شریر میں فورتی بھی آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پوزیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے ریزلٹس بھی بڑھ جاتے ہیں تو کتنا چلنا چاہیے اسی ویشے کو گہرائی سے سمجھیں گے اور کیسے شروع کرنا چاہیے اسے بھی سمجھیں گے اور اسی لیے وقت نکالیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ساتھی ایک کام اور کر دیجئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ میرا بھی اتصال بڑھے اور اچھے اچھے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے تو چلیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ پیدل چلنے سے وزن کم کرنے پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے اس کے بارے میں ہی سب سے پہلے سمجھتے ہیں دیکھئے پہلا فائدہ آپ کو ہوتا ہے کیلری میں خفت ہوتی ہے یعنی کی کیلریز برن ہونے لگتی ہے پیدل چلنے سے آپ جیادہ کیلریز خرچ کر پاتے ہیں جو آپ کے وزن کو کم کرنے میں یا پھر وزن کو نیانتریت کرنے میں بہت ہیل فول ہوتا ہے اس میں آپ کے شریر کے انرجی کی کپت ہوتی ہے آپ کی جو مسلس ہیں جو ماس پیشیاں ہیں وہ مضبوط بنتی ہے سٹرانگ بنتی ہے دوسرا بینیفیٹ ہوتا ہے میٹیبولیزم اچھا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت کھاتے ہیں لیکن ان کا وزن نہیں بڑھتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ ان کا میٹیبولیزم بہت اچھا ہوتا ہے ان کی پچانی کی جو شکتی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اور جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کے میٹیبولیزم کی گتی بڑھ جاتی ہے سپیڈ بڑھ جاتی ہے جس سے آپ کا شریر ادھیک کیلریز کو کھرچ کر پاتا ہے اور یہ آپ کے وزن کو کم کرنے میں بہت ہی مددگار ہوتا ہے نمبر تین پر ہے سواست میں صدھار جہاں پیدل چلنے سے آپ کے حدہ سمندی پرابلم سکر ہے تو وہ کم ہو جاتے ہیں اگر آپ کو بلڈ پیشر کی سمجھتے ہیں بی پی آپ کا بڑھتا ہے اسے نیانتران میرانے میں یہ مدد کرتا ہے ساتھی آپ کے مانسک سواست پر بھی اس کا بہت ہی سکاراتمک پرابا ہوئے شریر تو اچھا ہوئی رہا ہے لیکن ساتھی آپ کا مانسک سواست بھی اچھا ہوتا ہے اب ہم سمجھتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے پانچ مہتوہ پورن پلر میں سے جو مہتوہ پورن پلر ہے وہ ایکسرسائز ہے اس کے بارے میں چار پلر کے بارے میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے ایکسرسائز کے بارے میں سمجھنا بڑا ضروری ہے دیکھئے ویائیام آپ کے شریر کے لیے بہت ضروری ہے اس سے کیلوریز میں خپت ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا آپ کو مینڈلی بھی اچھا لگتا ہے منو شانتی بھی ملتی ہے تندرستی بھی آتی ہے اور سکارت مکتہ بھی آتی ہے اور پیدل چلنا سب سے اچھا ایکسرسائز ہے اور اسی لیے اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو پہلا پلر ہے پیدل چلیے باقی چار پلر کون سے بتاؤں گا لیکن چلنے کے تین سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ پہلے سمجھئے پہلا ہوتا ہے موڈریٹ واکن جہاں مدھیم ماترہ میں چلنا یعنی آپ شروعاتی ہے یعنی ابھی ابھی شروع کر رہا ہے پیدل چلنا تو آپ کا وزن کم کرنے کے لیے بھی آپ کو ہر دن تیس سے پیتالیس منٹ یعنی کی مدھیم ماترہ میں پیدل چلنا چاہیے ادھیک ماترہ میں یعنی جیادہ پرمان میں آپ کب چلیں گے یعنی آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اور آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں آپ کا دھے ہے آپ کا لکش ہے کہ فڑا فڑ ویٹ کم کرنا ہے تو آپ نے کم سے کم پیتالیس سے ساٹھ منٹ تک ریگولرلی چلنا چاہیے اس میں بھی اگر آپ بریسٹ وارک کرتے ہیں فاسٹ وارکنگ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی سہیہ کے ہوگا تین نمبر پہ ہوتا ہے ریٹ آف انکریز یعنی کی ردھی کی ماترہ آپ پہلے سے ہی اگر فٹ ہے اور اپنے وزن کو مینٹین رکھنا چاہتے یا پھر چاہتے کہ اور ایک دو کلو کم ہو تو آپ نے کیا کرنا چاہیے ساٹھ منٹ یا اس سے زیادہ ریگولرلی چلنا چاہیے لیکن پیدل چلتے ہوگا کچھ ساؤدھانیا اور کچھ مہتوہ پورن نیموں کو بھی سمجھنا چاہیے سب سے پہلی بات ہوتی ہے ریگولرلی یعنی کی نیمیتتہ شروع تو کافی لوگ کر دیتے ہیں لیکن کنٹینو رکھنا ہمیشہ چلتے رہنا بہت ضروری ہے پیدل چلنے کو نیمیتتہ سے اپنے جیون میں اپنانا لائف سٹائل کا ایک پارٹ اسے بنا دینا ایک روٹین بنا دینا بہت ضروری ہوتا ہے تب ہی آپ سفل ہو پائیں گے سو کیا آپ تیار ہیں روٹین بنانے کیلئے اگر آپ تیار ہیں تو کمنٹ باکس میں یس ضرور لکھئے تاکہ آپ کی بھی پوزیٹیوٹی دیکھیں دوسرا کام آپ نے کرنا چاہیے بڑھتی ماترہ میں اسے رکھنا چاہیے انکریزنگ آرڈر میں پہلے ہی دن بھاگنا نہیں ہے آرام سے شروع کریے آرام آرام سے بڑھائیے روج تھوڑا تھوڑا بڑھائیے شروعات کرتے وقت مستی کے ساتھ شروع کیجئے جس میں آپ کو آنند آئے ایسا شروع کریے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھائیے کچھ دوستوں کو ساتھ میں لیجئے تاکہ آپ اسے ریگولر لی بھی کر سکیں تیسرا ایمپورٹن پارٹ ہوتا ہے صحیح آہار پیدل چلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آہار کو بھی نینتریت کرنا ہے پوسٹک آہار آپ نے لینا ہے کیونکہ یہی وزن کم کرنے کا دوسرا مہتو پورن پلر ہے جہاں میں نے بتایا تھا پانچ مہتو پورن پلر کے بارے میں تو ایکسرسائز یہ پہلا پلر ہے دوسرا مہتو پورن پلر ہوتا ہے آہار صحیح آہار وزن کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے سوست اور سنتولیت آہار آپ نے لینا چاہیے ایسا آہار آپ نے لینا چاہیے جو پوشن سے بھرپور بھی ہو اور پرکرٹک بھی ہو یعنی کہ نیچرل بھی ہو آپ نے سبھی پرکار کے فل اپنے ڈائیٹ میں سامل کرنے چاہیے تیسرے پلر کے بارے میں تیسرا پلر ہے اچھے سے نیند لینا جیہاں نیمیت اور پریابت ماترہ میں نیند لینا وزن کم کرنے کے لیے بہت مہتو پورنا ہے دیکھئے جب آپ اچھے سے نیند لیتے ہیں تو آپ کا میٹابولیزم بھی اچھا ہوتا ہے آپ کو شاریلک اور مانسک سواست بھی پرابط ہوتا ہے اسی لیے سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند لینا ضروری ہے اب جانتے ہیں چوتھا ایمپورٹنٹ پلر سٹریس مینجمنٹ جیہاں وزن بڑھنے کا مکھے کارن ہوتا ہے تناو سٹریس کافی ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے جو سٹریس کے کارن کم کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اور اسی لیے آپ نے خود کو ریلاکس کرنا ہے میڈیٹیشن کی پیکٹیس کیجئے یوگا کیجئے سنگیت سنیے پرکرت کے ساتھ جڑیے نیچر میں گھومیے آپ پیدل چلنے کے لیے ایسی جگہ کا چہن کر سکتے ہیں جہاں پہ پیڑ ہو نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے جس سے آپ کا سٹریس بھی مینج ہوگا وزن بھی کم ہوگا پانچوا اور آخری لیکن بہت ہی مہتوپورن پلر ہے سنتولیت جیون شیلی بیلنس لائف سٹیل جہاں ہر چیز کو آپ نے بیلنس میں رکھنا چیئے اگر آپ کو بیڈ حیبیٹس ہیں آپ ڈرنک کرتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں اسے آپ نے چھوڑنا چیئے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے جیسے مدومی ہے یا بلڈ پریشر کی سمجھ سے آئے اسے کنٹرول میں لائیے نیمیت روپ سے گولیا لیجئے چھوڑ مد دیجئے کافی لوگ چھوڑ دیتے ہیں اب میں کروں گا ہی نہیں اب آج سے میں نے اسے چھوڑ دیا اس طرح کی منٹلیٹی کو نہیں اپنانا ہے اس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے اور ان بھوری عادتوں کو بھی چھوڑنا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کے اوپر فوکس کر سکے تو آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے دنیوان